ہی فرینز ہاو ارے آپ جو اللہ علیہ ورحلی ہے ہی ارنو پریا کل سے اندیا میں جسن کا ماحول ہے آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ اندیا نے ورلڈ کپ ٹی ٹوینتی 2024 جیت لیا ہے اپنے پاس کر لیا ہے بیٹھ ہمیں اس پوری ٹورنامنٹ میں سے بہت سارے لیسن سیکھنے کو ملتے ہیں جس میں سے ہم اگر بات کرے تو کلابریٹی ورک ہے یونیٹی ہے ٹیم ورک ہے سپورٹس مین سپیرٹس ہے یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گی آپ نے وہ شین بھی دیکھا ہوگا جس میں روحیت شرما اور ہارڈک پنڈیا نے گلے مل کر اس جشن کو منایا تھا اور دونوں بہت ایموشنز میں آ گئے تھے تو ایسے بہت سارے الگ الگ سوشیل لائف کے لیسنز بھی ہمیں ان سے ملیں گے صرف سپورٹ میں ان سپیٹ تو ہے اب یہ سپیٹ یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا دھیان دینا پڑے گا کہ پوری تیم نے اپنے جو بھی لیمیٹیشنز تھے وہ لیمیٹیشنز کو دور کر کے یونیٹی اکتہ دکھائی اور جیت لیا ایسے ہماری سوشیل لائف میں بھی بہت سارے ہمارے فیملی میمبرز کے لیمیٹیشنز ہوتے ہیں جو ہمیں ایکسپٹ کرنے ہیں وہ ہمارے ایکسپٹ کریں گے تو ہمارے فیملی کی جو بھی ہیں آفیسلی جیت ہوگی سیکنڈ ٹھنگ سارے پلیئرز نے ایک جھوٹ ہو کر کام کیا محنت کی پریکٹس کی بہت سارے گیمز کھیل کر جیت کر وہ لوگ آگے آئے تو ہمیں بھی ہماری سوشیل لائف میں یہی کرنا ہے بہت سارے پریکٹس تو کرنے ہی پڑے گی ایونیٹی دیکھنے پڑے گی آپ تو یونیٹی دکھانے پڑے گی ایکتہ دکھانے پڑے گی ہماری فیملی ہمارے فرنس ہمارے کلاس میں جو بھی ہیں ان سارے چیزوں میں ہمیں یونیٹی دکھانے پڑے گی ایک جھوٹ ہو کر ہمیں کام کرنا ہے بہت سارے لوگ بہت سارے چیزیں مل کر کام کرتے ہیں تو بہت سارے پروبلمز ہوتے ہیں بہت ان سارے چیزوں کو سائیڈ میں ہتا کر یونیٹی دکھانے ہیں لیمیٹی ایسنز کو ہمیں ایکسپٹ کرنا ہے then we will success تو یہ جو جیت ہے وہ ہمارے لئے بہت بڑا لیسن ہے once again congratulations to team India جیت نینو نے روحید شرما ویراد کوہلی ایسے بہت سارے پلیئرز ہیں جنہوں نے اپنی پوری ٹیم ورک کے ساتھ یہ کسی ایک ہی جیت نہیں ہے پورے بھارت دیش کی جیت ہے کسی ایک پلیئر کی جیت نہیں ہے پورے انڈین ٹیم کی جیت ہے تو سبھی پلیئرز کو once again congratulations to all of you thank you so much یونو پٹے